بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کے علامات یاد ہو جائیں اور ہم نے اس لیکچرز کے اندر یا جو آگے بھی لیکچرز آئیں گے اس کے اندر بہت زیادہ علامات بیان نہیں کرنی ہیں بلکہ ہر دوا کی خاص خاص علامات صرف آپ کو بتانی ہے تاکہ آپ کو اس سے یاد کرنے میں بھی آسانی ہو اور ساتھ میں اسے آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا کر کلینک میں بھی اس کی پیکٹس کر سکیں تو میں ڈاکٹر فضل الرحمان ہومیوپیت میکٹر بورڈ آفیس سے بات کر رہا آپ کراچی سے اور آپ میرے ساتھ جو ہی انشاءاللہ مسلسل رہ کریں گے تو آپ کو امید ہے کہ ان ساری دماؤں سے بہت زیادہ جو ہے فائدہ ہوگا اور اس کی جو علامات ہیں مین علامات ہر دوا کی وہ آپ کو انشاءاللہ حفظ ہو جائیں گے یاد رکھئے ہمیں جو میٹیریا میڈیکا کالجیز میں پڑھایا جاتا ہے اس میں جو تفصیل کی علامات ہوتی ہیں وہ ہمیں یاد نہیں ہوتی اور بہت سارے طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بلکل آخری وقت تک علامات کو یاد کرتے رہتے ہیں انہیں ذہن میں بیٹھتی نہیں ہے تو اسی لیے میں نے کوشش یہ کی کہ آپ کے خدم خدمت میں جو ہے بلکل خاص علامات محتصر کر کے پیش کر سکوں امید ہے کہ آپ کو میری ایک آبش پسند آئے گی اور آپ آپ میرے ساتھ جڑے رہیں گے بہت شکریہ بسم اللہ کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے سب سے پہلی دوا جو ہماری یہ وہ ہے ابراٹینم جسے ہم اردو میں ابراٹینم بھی کہتے ہیں اور یہ اے سے شروع ہونے والی دوا ہے یعنی ہم کوشش کر رہیں کہ ہم آپ کو اے سے زید تک ستنی دوایں ان سب کے بارے میں بتا سکے ابراٹینم کو دام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو سب سے پہلا خیال آتا ہے وہ ہے سوکہ پن آپ بھی ذہن میں اس بات کو بٹھا لیجئے کہ ابراٹینم جب بھی آپ دوا کا نام سنیں تو آپ کے ذہن میں ایسے مریض ہوں گے جو کہ سوکے پن کا شکار ہوں گے اور سوکہ پن بھی کہاں سے شروع ہوتا ہے خصوصی طور پر جسم کے نسلے حصے سے یعنی ٹانگیں سوکی ہوئی ہوتی ہیں اس کے بعد مریض اگر کھانا کھاتا بھی ہے تو بھی غزاز جو ہے وہ اس کے جسم کا حصہ بنتی نہیں ہے اور جسم اس کا سوکتا رہتا ہے اسی طرح اس دوا کی ایک اور بڑی علامت ہے وہ کیا ہے کہ مریض کی جو تکریف ہے اس کا جو مرض ہے یا اس کے جو بھی پرابلمز ہیں وہ جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں کبھی تو اس کی ٹانگوں کے پرابلم ہو جاتی ہے کبھی اس کا پیٹ میں مسئلہ ہو جاتا ہے کبھی اس کو جسم میں درد ہو جاتا ہے کبھی سر میں مسئلہ پرابلم مشروع ہو جاتی ہے یعنی اس کی علامات کسی ایک جگہ پر نہیں ٹھائلتی اچھا اگر کوئی مرض سپریس ہو جائے دب جائے اس سے جو حالات پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی یہ دوا مفید ہے آپ جانتے ہیں کہ ایلوپیسک دواوں سے بہت سا امراض دب جاتے ہیں بہت جگہ پر ہومیپیسک میں بھی غلط دوا دینے سے جو امراض دب جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں اس دوا کو یاد رکھنا ہوگا بس ہمیں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سوکھے پن میں بالخصوص تانگوں کا سوکھا پن پتری پتری تانگوں والے ہوتے ہیں جو مریض ان کے لیے اس دوا کو ہمیں یاد رکھنا ہے اور اس کی بڑی علامات جو ہے وہ سوکھا پن ہیں اس کے علامات میں چہرے کا جو ہے ایک بیرونو کھونا جھولیوں مالا چہرہ کھانا دیر سے حضم ہونا یا پھر بغیر حضم ہوئے آپ باشروں میں خارج ہو جانا میدے کا درد ایسا ہے جو کہ رات میں ہوتا ہے دن میں نہیں ہوتا وہ بھی اس دوا کی علامات میں شامل ہے کبز اور اصحال یعنی موشن یہ دونوں بدل بدل کر آتے ہیں اس کے مریض میں تو یہ بھی ایک علامات ہے اس کے مریض کی کہ اس کو کبھی تو کبز رہتی ہے اور کبھی جو ہے وہ موشن شروعی رہتے ہیں ابروٹینم یا ابروٹینم میں یہ علامات بھی پائی جاتی ہے کچھ پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں ابروٹینم کے جن کو یوں سمجھنے کے ہڈیوں میں جو بیک سائٹ کی ہڈی ہوتی ہے آپ کی بیک بون کی وہاں پی درد ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بریڈنگ یہ ہو سکتی ہے واش رو میں جسے ہم خونی بھواسیر کا نام دیتے ہیں کچھ پیشنٹ کو پیٹ کے اندر جو ہے سخت گولے کا احساس بھی ہو سکتا ہے لڑکوں میں یعنی جہنٹس میں بچوں میں خاص کا نقصیل بھی ہائز ہو سکتی ہے ابروٹینم کے پیشنٹی ابروٹینم کی اور ساتھ ساتھ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ بولز سے اس میں پانی بھی آ جائے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بھی بچوں میں ہیں میں خاص کر لڑکوں میں تو امید ہے کہ یہ جو ابروٹینم ہے اس کی جو چھوٹی سی یہ خاص حرامات ہیں یہ آپ کے ذہن میں بیٹھ گئے ہوں گی سوکا پن اس کی خاص حرامت ہے انشاءاللہ میری کوشش ہوگی اس طرح سے پانچ منٹ سے لے کے دس منٹ کے اندر اندر کی چھوٹی سی ویڈیوز آپ کے لئے حاضر ہو سب ہوں دینے کے لئے اور آج کی اماری یہ پہلی دبا الحمدللہ مکمل ہوئی کسی بھی قسم کے سوال کے لئے یا پھر آپ بات چیت کے لئے جو آپ مجھ سے میرے موٹسپ نمبر پر بات کر سکتے ہیں جو کہ اسی یوٹیوب چینل کے کمنٹ سیکشن میں مل جائے آپ کو جزاک اللہ خیر انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں اگلی دبا کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ